بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلامی آگاز کے پیارے دوستوں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب قیامت برپا ہو جائے گی اور حشر کے میدان میں لوگ جمع ہوں گے تو الگ الگ لوگوں کے حالات الگ الگ ہوں گے جو شخص دنیا میں بھیخ مانگتا تھا یا کسی سے اپنی حاجت پوری کرنے کا سوال کرتا تھا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کی جرہ سی بھی بوٹی نہ ہوگی یعنی بھیخ مانگنے والے کو اس حالات میں لاکر رسوہ کیا جائے گا کہ یہ لوگوں سے سوال کر کے اپنی عجت کھوتا تھا آج بھی اس کی کوئی عجت نہیں ہے اور سب کے سامنے جلیل ہو رہا ہے دوسرا وہ شخص ہوگا جس نے قرآن پاک پڑھا اور پھر اسے گفلت یا سستی کی وجہ سے بلا دیا وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے ہاتھ یا پاؤں کی انگلیاں گری ہوئی ہوں گی یعنی کوڑی ہو کر اٹھایا جائے گا ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر میری عمت کے گناہ پیش کیے گئے تو میں نے کوئی بھی گناہ اسے بڑھ کر نہیں دیکھا کہ کسی کو قرآن پاک کی کوئی صورت آتی ہو اور پھر اسے وہ سستی کی وجہ سے بھول جائے ناظرین اکرام تیسرا وہ شخص ہوگا جو بے نمازی ہوگا اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کی نقل کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز کی پابندی نہ کی اس کے لئے نماز نہ نور ہوگی نہ دلیل ہوگی نہ نیزاد کا سمان ہوگی اور قیامت کے دن اس کا حشر فیرون کارون ہمان اور عبی بن خلف کے ساتھ ہوگا ناظرین اکرام قیامت کے دن حشر کے میدان میں اسی بے قصور کو قتل کرنے کا انجام بھی بڑا عبرتناک اور ہولناک ہوگا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے قیال ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن مخدول اپنے قاتل کو پکڑ کر اس طرح لائے گا کہ اس کا سر مخدول کے ہاتھ میں ہوگا اور مخدول کی گردن کی نسوں سے کھون بہے رہا ہوگا وہ اللہ کے دربار میں عرض کرے گا کہ اے رب مجھے اس نے قتل کیا تھا اسی طرح وہ اسے عرش کے قریب لے جائے گا جالیم حاکم اور جالیم بادشاہ کے حالات بھی کچھ یوں ہوں گے کہ اس کے ہاتھ بندے ہوئے ہوں گے یہاں تک کہ اگر اس نے اپنے ماں تحتوں میں انصاف سے کام لیا ہوگا تو اسے انصاف چھوڑا دے گا اور اگر جلم کا برتاو کیا ہوگا تو اسے جلم ہلاک کر دے گا حدیث پاک میں ہے کہ جو جالیم حاکم لوگوں کے درمیان حکم کرتا تھا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ ایک فرشتے نے پیچھے سے اس کی گردن پکڑ رکھی ہوگی اس کو لاکر کھڑا کر دے گا پھر آسمان کی طرف اپنا سیر اٹھا کر اللہ کے حکم کا انتظار کرے گا اگر اللہ تعالی حکم فرمائے گا کہ اس کو گرا دو تو وہ اس کو اتنے گہرے گڑے میں گرا دے گا جس کی تہہ میں گرتے گرتے چالیس سال تک پہنچا جائے اس طرح جالیم حاکم گرائی جائیں گے پیارے دوستوں آخرت میں گناہوں کی سجا بہت سخت ہے جسے سن کر روح کانپ جائے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں عمل کرنے والا بنائے آمین